بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت خبول کرنے والا عرض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والنزان وَمَا لِلذِّكَ لَعَلَّ سَوْعَتَ قَرِيب بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ صورت شورہ کی آیلن نمبر سترہ ہے اس صورت شورہ کی آیلن نمبر سترہ ہے جو لوگ اللہ کے دین میں حجت بازی کرتے ہیں ان کے دلائق باطل ہیں اور اس آیت میں ہے کہ اللہ کی حجت وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ الذی انظر کتاب بالحق اللہ وہ ذات ہے جس نے کتابوں کو نازل فرمایا حق کے ساتھ والمیزان اور میزان کو بھی نازل فرمایا الکتابہ کا جو لفظ ہے یہ تمام کتابوں کو شامل ہے الکتاب یہ جنس ہے جنسے خطب مراد ہے اللہ نے کتابیں نازل کی بالحق کے ساتھ حق کے ساتھ کا منظر یہ بھی ہے کہ کتابیں بالکل صحیح اور برحق اور بالحقی کا معنی یہ ہے کہ ان کتابوں کے حصول کا مقصد یہ ہے کہ حق ظاہر ہو جائے والمیزان اور اللہ تعالیٰ کے ترازو کو بھی نازل فرمایا میزان سے جب مراد ہے تو امام بجاہد و قطادر سے امام ابن قسیم نے نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ترازو نازل کی ہے یعنی حدل اور انصاف نازل فرمایا ہے اس سے پہلے جو دعوت کے آداب ذکر ہوئے آئیت پر 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 رہے ہیں اس میں یہ جولہ بھی تھا کہ وَكُلْ أَعْمَنْتُ بِمَاْاَنْزَرَ اللَّهُ مِنْ کِتَابِنْ وَأُبِرْتُ لِأَعْدِنَ بَيْنَكُوْ کہتی دیئے کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی نازل پر در کتابوں پر اور مجھے یہ حقوم دیا لیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں تو کتاب کو مانتا ہوں اور میں اگل و انصاف کا نائی یہ مضمون مہاں گزراتا تو کسی مناسبت سے اس آیت میں فرمایا کہ کتاب کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس کتاب میں اگل و انصاف کا حقوم نازل کرنے والا بھی اللہ ہے کوئی اگل کتاب تو ایک عام نفس ہے اللہ کا کلام اور کتاب پر اس میں بالخصوص حقوم انصاف کا ذہن ہے تو دیزان سے مورد کتاب علی کا وہ بنیادی حقوم حقوم انصاف ہے تو یہ کوئی ایک خاص حقوم ہے اور نہیں کتاب عام ہے یا اگر اگل کتاب سے براد تمام کتابیں ہیں کہ اللہ نے تمام کتابیں نازل کی حتیٰ کہ یہ قرآن میزان اس کو بھی نازل کرنا تو الکتاب تمام آسمانی کتابیں اور ان میں بطور خاص میزان یعنی خاص قرآن نازل کرنا اور کتاب قرآن مجید کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ کتاب ہے اور یہ بھی صفت ہے کہ وہ میزان ہے تو اس کو عطف صفت اعلی صفت صفت کے صفت پر عطف ہوتا ہے اللہ والذی انظر الکتاب و بالحق و بالمیزان اللہ حضرت ہے جس نے نازل کی کتابیں حق کے ساتھ اور ترازو اور میزان اور عدل و انصاف اور کس چیز نے خبر دی تجھے شاید کے قیامت قریب ہو موما و مونسی چیزیں ہو یہ قریقہ جس نے تمہیں خبر دی قیامت کے بارے میں قیامت کے وقت کے بارے میں و مانیدری کا جو مفول سانی ہے وہ جبلے میں غزت ہے و مانیدری کا وقت الساہ و مانیدری کا وقت الساہ قیامت کے مطاعیت وقت کے بارے میں آپ کو کس چیز نے خبر دی یعنی کسی نے خبر نہیں ہے مطاعیت وقت تو آپ کو معلوم نہیں ہے اندردہ اجمالی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لعنی ساہت قریب شاید یہ قیامت قریب ہو اگر مطاعیت وقت اس کا نہیں معلوم یا نہیں بتایا تو یہ اس بات کی ضدیل نہیں ہے کہ قیامت کا سرے سے مقوع ہی نہیں ہوگا مقوع یقینی ہے قیامت واقع ضرور ہوگا اندردہ اس کا وقت پر بتاہیت نہ بتایا نہیں کیا ہے اور تیاری لکھو بس شاید قیامت قریب ہو اتنا معلوم ہونا چاہیے اجمالی عبر رکھو کہ شاید قیامت قریب ہو اور قریب ہے بھی اس کے دباع سے اقترب و اصام کہ جب بھی کوئی مرد آئے تو اس کی شاید قائد ہوگی اور موت کا باقی ہوگی تو پتہ نہیں بہت ہی قریب ہے چند سات سے ہی باقی ہوگی تلعالل ساعت قریب حکمت قریب یہ جو جملہ ہے بلعالل ساعت قریب یہ اس آیت کا آخری جملہ ہے اور اس کا امتداری جملہ ہے کہ اللہ نے کتابوں کو اور ریزان کو نازل فرمائے تو لوگوں جس جملوں کے تعلق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس جملے میں قرآن مجید پر اللہ کی لتابوں پر عمل کرنے کی ترقیب دی جارے گی اور عادل و انصاف کرنے کی ترقیب دی جارے گی کہ شاید قریب قریب ہو لہذا وقت کم ہے عمل کرو اور اس میں ڈر آیا بھی جاتا ہے قیامت سے اور بے عملی سے اور یہ زندے کے اندر زہد کی ترقیب بھی ہے کیونکہ دنیا نافائدار ہے تو جب فرمایا کہ اللہ کی کتابیں نازل کی ہیں اور عدد اتارا ہے تو بھی اس کی ترقیب اور ترقیب اور تذہیب اس کے لئے یہ جملہ ہے اس لئے تفسیر میں تفسیر میں ہے کہ فیہی ترقیب اور ترقیب منہا اور تذہیب اور تذہیب اور تذہیب اس جملے لعلی ساعت قریب اس جملے اندر تین مفاہین موجود ہیں لعلی ساعت قریب شاید تکیامت قریب ہو یہاں یہاں نحوی اشکار بھی ہے کہ یہ اس ساعت اس مونسے اور قریب مذکر لعلی ساعت قریبت نہیں ہے تو لعلی ساعت اصل میں بعث بعد الموت کے مفہوم میں ہے ساعت شاید تکیامت یعنی شاید تکیامت اور اتنا وہ بعث اس کا جو مفہوم ہے بعث وہ مذکر کسی تو بار سے قریب ہوتی ہے اور یہ کہ لعلی ساعت شاید قیامت یعنی شاید قیامت کا آنا لعلی مجیئ الساعت قریب لعلی مجیئ الساعت قریب شاید تکیامت کا آنا قریب ہے تو وہ جو آنے اللہ سے تکیامت آنا مجیئ اس مجیئ کی نسبت سے قریب مذکر ہے اور قریب کو اگر زوب پر بھی تیمانے میں لیا جائے زوب پر اور والا تو بھی اس میں مذکر مونس برابر ہی لہتا ہے ویسا بھی لذب فرحیم کے بارے عربیت میں یہ ہے کہ فرحیم کا جو بذب ہے بھی مذکر مونس دونوں کے لئے استعمال ہو سکتا چاہ اس آئلہ ایسی عیل کے علماء نے اس اشکال کی یہ نحوی جوابات میران کی جلدی طلب کرتے ہیں اس جامت کو اللہ زینہ بولو لا یومنو نبی آلو اس جامت پر یقین نہیں لگتے واللہ دینا آمنون اور وہ لوگو ایمان لائے مشکونہ منہ وہ دکھتے ہیں اس جامت سے اس جامت کے باتے ہونے سے درتے ہیں وہ یا لگونا جانتے ہیں انہا الحقو کے بیشت کی افترامت آئے اللہ آگا رہو قبردار مطلبے ہو جاؤ انہا اللہزینہ بیشت بولو یومانو نفس سعادی جو جگڑتے ہیں یا جو شک کرتے ہیں جو معلوم نفس میریتو میریتو کا مانا شک اور میرا میرا کا مانا جگڑ تو دو کو مانے ہو سکتے ہیں بے شک وہ لوگ جو جگڑتے ہیں بے شک وہ لوگ جو شک کرتے ہیں اس آیت جاؤں کے بارے میں لغی و نالب بڑی البتہ وہ دور کی گمرانی میں ہے اس آیت میں منکلی کے تیامت اور مومنی کے تیامت دونوں کا ذکر ہے اور دونوں کی دو دو حالتیں ذکر ہوئی ہیں منکلی کی ایک حالت تو یہ ہے کہ وہ اس کو جلدی طرف کرتے ہیں یستار جلو بے ہاں منکلی نے کہا دیا ہو جاں با کہاں ہے جاں با مطا حال اللہ ان کو تم سامن دیں تم سچے ہو تو لاو یہ مطاربہ کے مطا حال اللہ یہ جدوازی اس مدر سے نہیں ہے کہ وہ قیامت کو مان گئے بلکہ یہ اس لیے ہے کہ وہ قیامت کو بڑی سمجھتے ہیں وہ مزاق اڑاتے ہیں تو کہتے لاو قیامت گویا کہ وہ قیامت کی وجود کو مانتے ہی نہیں ہیں تو قیامت کی گولناتی سے کیاڑا لیں گے تو ان کو کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں اور غفت کو بے پروائی میں کہتے ہیں دیا ہو منکلی کا یہ ترمیل ہے جاں حضاب کے بارے میں جاہمت کے بارے میں وڑیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دوچھ بھی نہیں ہوگا لاحظام ہم نہیں رکھتے ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ یہ جب نے جائے کا تو یہ واقعہ بھی نہیں ہوگا اور دوسری خاصلت ترکی کے ذکر ہوئی ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ يُمَالُونَ قِسَّا یہ لوگ قیامت کے بارے میں جڑڑتے ہیں شک بھی کرتے ہیں اور شک والی شک میں ڈالنے والی بحسے کرتے ہیں یہ معلوم ہے نہیں مطلب ہے کہ شک میں ڈالنے والی بحسے کرتے ہیں اسے وہ جڑڑتا نہیں ہے بلکہ اس کے وہ شک کا مفروب بھی نہیں ہے کہ جڑڑتے ہیں تو شک ڈالنے کے لیے وہ قیامت کو نفی کرتے پر طلب ہوئے ہیں یہ اِن منکلی کی دو صفے یا دو خسندے اس آیت میں ذکر ہوئی ہیں یہ ساجروں اور یہ معروض اس کے مقابلے میں ایمان باروں کا ذکر ہے اور ایمان باروں کی جو دو خوبیاں ہیں اور دو خسندے ہیں اور دو سپاہ ہیں وہ ایک ہے مشکونہ منا ایمان باروں نے اجامت سے بہت رکھتے ہیں اس لیے وہ جعبت کا مقوب بھی مانتے ہیں جعبت کی بھولناکی بھی چانتے ہیں تو ڈڑتے ہیں ان کا تو نہیں مانتے ہیں اور اس لیے بھی ڈڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے ہم اس کا سامنا کیسے کرتے ہیں اور اس لیے بھی ڈڑتے ہیں کہ اپنے اعمالِ بد کو یا اپنے اعمالِ بد کو دیتے ہیں اپنے اعمالِ بد کو دیتے ہیں کہ پتہ نہیں رب ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا وہ جو خوف و رضا والی کیفیت ہے اسی ہوتے سے جھتے ہیں تو وَلَّذِينَ آَوَنُوا مُشْبِعُونَا مِنَتَاؤُوا حق ہے اعمال یہ کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو قائنتم لا محانا لا زمن واقع ہونے والی ہے یہ اللہ حق کا بطاق ہے تو وہ جانتے ہیں اس جانتے کی وجہ سے اس ایمان کی وجہ سے وہ بڑھلتے ہیں لیکن جو ایمان نہیں لاتے لائے وہ جدید طلب بھی کرتے ہیں وہ پیسے بھی کرتے ہیں تو اُن کا حکم یہ ہے کہ وہ تو بہت دور کی گمراہی میں ہیں حق سے وہ بہت دور نکر چکے ہیں اس لیے بہت دور نکر چکے ہیں کہ مظلوم اور ظالم دور برابر تو نہیں اور مظلوم کا حق ظالم سے پورا کرا کے دینا تو ایک ضروری عمل ہے اور یہ عادل تک عطا جائے اور جب تک جعبت خائم نہیں ہوگی تو عادل تک عطا جائے حبدودہ نہیں ہوگا تو یہ نہ شروع سکتا ہے کہ جعبت خائم نہ ہو تو یہ ساعدل بہم اللہ لائے اومنو نبیہا اس کی عامت وہ لوگ جلدی طرف پڑھتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں جو ان کو فکر نہیں ہیں جو ٹھٹتے نہیں ہیں جو کوئی اقید نہیں ہیں جو نہ سوا مانتے ہیں نہ سزا مانتے ہیں اللہ لائے اومنو نبیہا اللہ لائے اومنو نبیہا جو ایمان لائے مشکونہ منہا وہ اس جعبت کی باقی ہونے سے چلتی ہیں اشفاق کا مطلب ایسا دردنا کہ وہ خوف کا اثر اعذاب پہ بھی جائے ہو جائے و یا لگونا نحل حب کو رجانتے ہیں کہ یہ جعبت حق ہے خلا ان اللہ لیے اومنو نفسات ایفید والعالم پڑی قبردار بشکولو جو شک کرتے ہیں جو شک والی بحیثے کرتے ہیں جامت کے بارے میں البتہ وہ بہت دور کی گمراہی میں بڑی گمراہی کے اندر ہیں اس سے بہت دور کیا گمراہی ہوگی کہ مصابت کتاب کی ہی منکر بن جائے پھر وہ دوسرے اعمال و اخائط اقرار کیوں کرے گا تو قیامت کے بارے میں مطالبہ کرتے ہیں ضرورت نہیں کہ مطالبہ کرتے ہیں ایک صحابی مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں ایک صحابی مطالبہ کرتے ہیں 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 ہم یہ کام کائے مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں بد ہے مطالبہ کرتے ہیں اللہ لطیق و محرمان ہے بے عبادی اپنے بندوں پر لطیق کے لرس کے دو مطلب ایک لطف سے محرمانی ایک لطافت باریکی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر محرمان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر باریک بین ہے بندوں کے تمام معاملات کو بڑی باریکی سے جانتا تیٹا ہے امام العظم نے ذاتیق ان کا معنی کیا اے جزیر الاحسان بہت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت افساد کرنے والا ہے بہت اپنے بہت اپنے بندوں پر محرمانی کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ سب کو رزق ایک کراؤ کہ سب کو ہی پناہ کو کشاتا ہو بلکہ رزق دیتا ہے اپنی حکومت کے تقاضی کے مطابق اپنی مشیئت کے مطابق لطیب اور محرمان تو سب پر ہے لیکن روزی دیتا ہے جس کو جتنا چاہے دیتا ہے اور چونکہ باریک بین ہے لطیب ہے تو یردو کو مہین شاہا تو روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور وہ کنتی والا عسید اور وہ اللہ طاقت والا ہے غالب ہے کنت والا ہے سب پر سکتا ہے العسید والعزت والا ہے عزت کا منطبیتی ہے جو زبردستی کر سکتا ہے اور عزت کا منطبیتی ہے جو وہ عزت و قدر و متزردت والا ہے اور وہ قبیلوں کا بانہ ہے کہ وہ عشمت قادر بلکہ قبیل میں قادر سے بھی کچھ زیادہ ہی مخموم موجود ہے یہ تو آیت اس نحاں پہ ذکر ہوئی ہے اس کا ربط اور قانون جو صورت کی اقتلاع سے نظامی چلیں گے وہ مضمون اس صورت کے یہ لیے کہ بنایت اور تصورت اور حاکمیت انلاقی ہے تو اس کے لیے بہت سارے دلائم تو اس صورت میں ذکر ہوئے ہیں ان دلائم میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے اور جتنا جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف لطف و انائت اور اللہ کی مشیق کے مطابق رزق کی فراوانی یہ اللہ کی ہی ملایت اور تصورت اور حاکمیت پر دلیل عقلی ہے دور اسلام رضیف و فیحبالی کو آپ بچھتی آیت کی اتجاہ سے ملا کر پڑے گا تو رفت واضح ہوگا اور یہاں کہہ اللہ وہ ہے جس نے کتاب نادر کی قدل نادر کیا اور اللہ وہ ہے جو بندوں پر بھی روائے تو گویا کہ کتابوں کا حصول اور عقل و انصاف عطا کرنا اور اسی طرح آکے یہ استاج جو بحل نادر کی نادر کی موت کافر لوگ تو قیامت کو جلدی مانتے ہیں اے من اللہ نے خدم اور بندباری کے ساتھ اس میں مہدد دی ہوئی ہے اور عذاب کو مؤثر کیا ہے یہ سب کچھ یہ کتابوں کا نصول بھی یہ عضو انصاف کا نصول بھی اور یہ تاخیر عذاب بھی یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر لکتا امت فیناہیت ہے تو اللہم لطیم بے ماده ویبے یہ اس مہدمانی پسے تک ہوگا یہ ایک درد ہے اور پھر یہ کہ لوگ منکار کیوں کرتے ہیں لائیو میونہ برہا کیوں ہیں اِن ملدینہ کی ممارونہ یہ لوگ چگڑتے کیوں ہیں اس لیے کہ وہ جگڑتے ہیں دنیا میں ہیں اور دنیا کے رزق خوبی کو اور اس کی فراوانی ہی کو حقانیت کی دلیل سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ تو بڑا باری بین ہے رزق تو اپنی مشیق کے مقابل دیتا ہے وہ تو حقانیت کی دلیل نہیں ہے تو ہویا یہ اب اس ایمان نہ لانے اور اس چگڑتے کی علت اور اس کی وجہ بھی بیان ہو رہی ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کے رزق سے دو پر میں آ جانا ہے من کانا یوید حرص آخرت نزل لہو فی حرص ومن کانا یوید حرص دنیا نقی بنا وما لہو بالآخرت بالنشیب اور اس آجت میں دنیاوی رزق کے بعد مضمون سو ہو دیتا ہے اور آخرت پسیدر ہوا تو یہ آخرت کی ترغیب ہے پر واہ جو آخرت چاہتا ہے تو ہم آخرت کی کھیٹی بڑھا دیتے ہیں جو دنیا جاتا ہے دنیا پر ارادہ رکھتا ہے تو دنیا میں دے دیتے ہیں جو چاہتے ہیں اصل تو تمہارا ارادہ ہے تمہاری نیت کیا ہے تمہارا ارادہ کیا ہے رزق تو اللہ کی مشیط پر ہے یا ارزو تمہیں یوشاو لیکن اس پر جو فرق ڈالنے والی چیز ہے وہ تمہارا ارادہ ہے جو تیرے رسید میں اللہ نے لکھا ہے جو تیرا رزق ہے وہ تیرا اپنا قسم ہے وہ تم کرے گا اور تجھے وہ رزق ملے گا لیکن تیرا ارادہ کیا ہے تم چانتا کیا ہے تیرا مقصود ہی یہی دنیا ہے تیرا مقصود آخرت ہے تیرے اس نیت کی وجہ سے پھر اس کا نتیجہ آجر میں بہت طرح ہوگا تو نتیجہ اور سمارہ نکلے گا وہ تیری نیت کی بنیاد پر اِنَّا الْاَعْمَالُ بِلْنِیَا یہ بخوشی حدیث کا وفوق اس آیت میں ہے تو آیت تبق ایک تو یہ ہے کہ آخرت کی ربت آخرت کے ذکر خود نہیں ہے لَعَلَّا سَعَتَ اَقْرِيمِ تو یہ آخرت کی ترقیم ہے اور اللہ کی مشیعت کے مطابق رزم تو سب کو ہے لیکن جو میرے کا نتیجہ بردہ ہوگا وہ نیت کی منیاد پر ہوگا مَنْتَا نَيُمِنُ حَرْضًا آخِرًا جو ہوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا نَزِدْ لَغُو تو ہم زیادہ کریں گے ہم بڑھا لیتے ہیں لَغُو اس کے لئے فِي حَرْزِنِ اس کی کھیتی میں وَمَنْتَا نَيُمِنُ حَرْضَ دُنْيَا جو ہوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا نَوْتِهِ مِنْحَا تو ہم اس میں سے دے دیتے ہیں اور ہم اس میں سے دیں گے لیکن جب ارادہ ہی دنیا ہے تو اَوَمَنَا لَغُو بِالْعَابِلَةِ مِنْ نَشِيبَ اور نہیں ہے اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ تَوَمَنَا لَغُو بِالْعَابِلَةِ مِنْ نَشِيبَ تَوَمَنَا لَغُو بِالْعَابِلَةِ مِنْ نَشِيبَ تَوَمَنَا لَغُو بِالْعَابِلَةِ مِنْ تَوَامَنَا لَغُو بِالْعَابِلَةِ SHARAT کچھ جلدی ملے کا تو جو جلدی ملنا ہے وہ تھوڑا بھی ہے آرزی بھی ہے بات میں بھی کچھ نہیں اور جو بات میں ملنا ہے وہ زبردست ہے پائیدار ہے ہمیشہ ہے اب چاہیئے یہ کہ تو اپنے مقصود اپنے عمل سے اس آجت ہوگا باتی دنیا میں جو بھی تم عمل کروکے اگر نیت تمہاری آجت ہوگی تو پھر تم اپنے عمل کا روح بھی اس کا رفت کروکے اور اگر مقصود دنیا ہے تو پھر تمہارے عمل میں آجت کی دنیا ہی حصہ کی دنیا ہی عمل کا سارا روح ہی دنیا ہوں گا تو پھر اس میں تم یہ نہیں دیکھوگے کہ آجت میں نقصہ کی دنیا ہوں گا باقی دنیا اور دنیا پہلے تک وہ تو اللہ کی مشیط پر ہے جو نصیب میں ہوگی کبھی لوگ پہنش کروکے دنیا کیلئے لیکن پوری دنیا بھی جو جائے نہیں ملے اور یہ دو جھوٹوں میں من کا نیریم من کا نیریم ارادہ ادھر بھی ہے ارادہ ادھر بھی ہے ہر صلاح ہی ہر صلاح ہی ہر صلاح ہی کھیتی ادھر بھی ہے کھیتی ادھر بھی ہے کام اس میں بھی کرتا ہے کام اس میں بھی کرتا ہے اور کھیتی کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ کھیتی کا ارادہ تو یہ ہوتا ہے کہ کھیتی میں کام کرتا ہے کھیتی میں خلص بھی کرتا ہے اور کھیتی میں محنت بھی کرتی ہے تو اگر دنیا چاہیے تو بھی محنت کرتی ہے اور کام کرتا ہے تو ارادہ بھی ہے لیکن کھیتی بھی ہوگا تو ارادہ ہوگا پیری نیت اور کھیتی ہوگی پیری محنت تو ارادہ دنیا آجرت کی کھیتی کا وہ ہوگا عملی سے ارادہ دنیا کی کھیتی کا وہ بھی ہوگا عملی سے تو کھیتی سے بہت عملی ہے جو چاہتا ہے دنیا آجرت کی کھیتی یعنی جو عمل کرنا چاہتا ہے یعنی آمد آخرت جو آخرت کے عمل کا ارادہ کرتا ہے پھر فرق کیا ہے دونوں کے نتیجے ارادہ اور کھیتی تو ادھر بھی ارادہ اور کھیتی ادھر کہ اگر ارادہ آخرت ہے تو نزد لہو فی حرسی اس کھیتی میں ہم زیادہ دیں گے وہ ادھر دنیا میں تھوڑی محنت کرے گا ہم وہاں عجب زیادہ دیں گے لیکن یہ نزد لہو فی حرسی اس نے کھیتی میں محنت کی لیکن جو ملے گا وہ بہت زیادہ ہوگا اور نزد لہو فی حرسی کا مطلب یہ ہے کہ جو ارادہ اس نے آخرت کی کھیتی کر کیا تو پھر اس نے گویا کہ اپنا میلان اپنی اناور آخرت کی طرف ظاہر کر دیں تو ہم اب انہیں اعمال سوالہ کی توفیق دیں گے اور اب ہم انہیں مزید قوت بخشیں اور اب ہم ان کی مدد کریں تو جس نے آخرت کا ارادہ کیا تو نزد لہو کی حرسی نزد لہو فی حرسی نزد لہو فی حرسی اور دنیا میں اللہ کی مدد اور دنیا میں مزید قوت اور برکت وہ اس کی کھیتی میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ دنیا کی برکت ہے ہی بھی نزد اور آخرت میں جو عدد ہے وہ بھی نزد ہے اور یہاں یہ نہیں کہا کہ دنیا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور دنیا میں اس سے ہے کہ جو کوئی ارادہ دنیا کی کہتی کا کرے گا تو وہاں یہ کہا کہ ہم دنیا دیں گے وہاں یہ کہا کہ نکتی ہی میں نہاں میں نہاں اس دنیا میں سے پھر ہم دیں گے کچھ دیں گے گا وہاں تو بڑا کر دیں گے اور یہاں اس دنیا میں سے دیں گے اور وہاں آخرت والوں کی یہ بڑا کر دیں گے یہ نہیں کہا کہ دنیا میں دیں گے نہیں دیں گے آئے کاموش ہیں لیکن یہاں دنیا والوں کے ارادے میں کہا کہ وہاں لہو بنا جنتی بن نصیب آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہے آخرت برد ختم اور دنیا دنیا میں پھر تھوڑا پھر اور تھوڑا پھر ملے گا یہ بھی کم اس کے لئے دوسری آیت میں بزاہ ہے سورت ملی اسرائیل کی آیت نمت اکھارہ میں ہے حَجَنَّنَهُ فِيْهَا مَا نَشَاؤُ لِمَنْ نُرِيدُ جس کو چاہتے ہیں ہم جس کا ہم ارادہ کریں جتنا ہم چاہتے ہیں وہ ہم دنیا میں سے دیں گے کوئی دنیا بھی نہیں دیں گے اور سب کو بھی نہیں دیں گے وہ تھوڑا جو بھی دنیا میں پھر نشیب ہوگی وہ مل جائے گا آخرت میں انسانی ہوگا اور آخرت کی ارادے واقع کو اور زیادہ ملے گا ویدیبارِ برکت کے دنیا میں بھی اور نزید قوت بھی دوں گا توفیلِ حمال بھی ہوگی اور آخرت میں حضر بھی ہوگا وہ زیادہ ہوگا اور رہی اس کی دنیا تو دنیا میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ملے گا دنیا میں اس کی رزق جو نصیب ہوگا وہ اس کو مل جائے گا کبھی یہ دنیا میں ہی بھاروانی کر دوں گا کبھی دنیا میں کوئی تحقیل ہی ہوں گا وہ درزقوں ہیں یہ شاہوں میں نمائے تو ننفی ہے اس پاہنے دنیا کے پاس یہ ایک بہت ہی بلاوت کے انداز میں اس آیت میں دونوں پہ دونوں ارادے دونوں کھیتیاں اس کا تذبعہ تفصیل خورتو کی میرے امام اتطالہ سے یہ اور مطلبیاں ہے کہ ان اللہ یور کی علانیت الاخرت ما شاہ میں حمر الدنیا اللہ آخرت کی نیت پر دنیا میں سے جو چاہے دیتا ہے لیکن والا یور کی علانیت دنیا لیکن دنیا کی نیت پر سب دنیا ہی دیتا ہے آخرت کی نیت پر دنیا میں سے جو چاہے دیتا ہے لیکن دنیا کی نیت پر سب دنیا ہی دیتا ہے آخرت نہیں دیتا ہے تو یہ آخرت کی نیت کرتے ہیں اوان طبیعہ نہیں کہ دنیا میں ختم لیکن دنیا کی نیت اوان طبیعہ ہے کہ آخرت ختم اس آیت میں معلوم کرنا تعالیٰ نوازے پڑھتے ہیں جو بناتے نہ پھر دنیا سنا نہ پھر آتے رکھے آخر یہاں وہ حدیث کی ہے جو بعض نوایات میں مرمی ہے اور مختلف الفاظ میں بہت اہم روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس حال میں صبح کریں کہ اس کا مقصد اور نیت دنیا کی ہو وہمہو اندنیا تو پھر کیا اللہ علیہ وسلم کے تمام کام اس پر منتشر کر دیتا ہے اور اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان میں فقر لے دیتا ہے اور دنیا میں سے اس کو بس وغی ملتا ہے جو اس کی لئے لکھر ہو رہا ہے اس لئے اس نے مقصود ارادہ منتلوب دنیا ہونایا ہے اس کے معاملات وہ سبٹ کر حد بھی نہیں ہوں گے اور اس کی حرص اس کا فقر مختم بھی نہیں ہوگا ہے لیکن جو صبح بیس علمیں گرے گے اس کا مقصود اس کا ارادہ وہ آخرت تو اللہ تعالیٰ کی تمام پریشانیوں کو تمام کاموں کو جمل کر دیتا ہے اور اللہ اس کے دل کے اندر ایک غنا اور قناعت کی امدودہ رکھ دے گا اور دنیا اس کے سامنے ذلیل ہو کر آئے گا جو اللہ نشکلی دیکھا ہے ارادے سے ہی کچھ بڑی قدلی کی بانکہ ہوتی ہے کہ آپ کا ارادہ آپ کا مقصود آپ کا مقلوب کیا ہے آپ آخرت کا ارادہ کریں گے تو شاہی چیزیں حد ہو بھی تارے مسائل نہیں کرو موسیقی موسیقی موسیقی